پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کر گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے تو رب کو دیکھ دیکھ کی عبادت کر رہا ہے یہ شان ہو تیری اگر تو اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا اس مقام پر تو فائز نہیں ہے تو فرمایا فَإِنَّوْ يَرَاقْ تو یہ تصور باندھ کے رب تجھے دیکھ رہا ہے اور ظاہرہ کی تصور سے جب عبادت کے اندر کھڑا ہوگا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو اس عبادت کا لطف کیا ہوگا اس عبادت کی شیرین ہی کیا ہوگی اس کی حقیقت کیا ہوگی وہ پھر ایسی لذن انسان کو اس عبادت میں محسوس ہوگی کہ مرنے کے بعد بھی تمنہ کرے گا کہ مجھے نماز کی اجازت ہو جائے تو یہ اس نے درجہ احسان کہ اس میں یہ استہدار اور یہ درجہ احسان اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے درجہ احسان جو ہے اس کو عطا کر دیتے ہیں اس شخص کو عطا کر دیتے ہیں جو اس مقام کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس مقام کے ساتھ عبادت کرتا ہے کہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے یہ درجہ احسان ہے اور یہ درجہ احسان روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ عطا کرتے ہیں روزے کی حالت میں یہ درجہ احسان سب سے زیادہ نصیب ہوتا ہے کیونکہ روزے کی حالت میں یہ درجہ احسان ایک عام مومن کو بھی مل جاتا ہے وہ تنہیوں میں بھی محسوس کرتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ جلوتوں میں بھی محسوس کرتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو گوئے کہ درجہ احسان جو عبادت کی حقیقی روح تھی وہ اللہ تبارک و تعالی ہر روزے دار کو عطا کر دیتے